بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری کتابوں کو ٹائٹل بنائے ہیں میری بیگم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں سادی آزر میری بیٹیاں ہیں مریم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈریکٹر ہیں شراز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں بیسٹر سیمٹ سے مریم صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احمد حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زرار بابری صاحب ہیں چوری جو ہیں تنویر صاحب ارتقیل صاحب اور بہت سارے دوست میرے بڑے بھائی تارک صاحب اصل میں میں جتنی بھی بھیہودگیاں کرتا ہوں اس کی اجازت مجھے دو لوگ دیتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں ان میں ایک میرے بڑے بھائی ہیں جو میری ہر بھیہودگی کو پرداشت کرتے ہیں اور ایک میری بیوی ہے باقی سارے سات سات تالیاں بجاتے ہیں خیر میں بہت سارے کرایسی سے گزرا کتابیں لکھنے کا سوچا میں لکھتا رہا ابھی تک میں سات سو کے قریب آرٹیکلز لکھ چکا ہوں جس میں سے چھ سو تیس کو میں نے کتابی شکل دے دی ہے ایک دو کتابوں کے اور بھی ہیں احمد حبیب میرے بڑے درینہ دوست ہے جیشان صاحب ہے اسلام اینورسٹری سے میری بہن ہے اتیہ ابرار نور ہیں جو میری ہار ایکزیویشن میں آتی ہیں اس طرح یہ سب لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لئے ہیں زافران صاحب ہیں کل بھی آئے آج بھی آئے احمد حبیب جس کا درجہ بہت بڑا ہے میری زندگی میں ان کو میرے دوستوں نے میری بیوہ کرا دیا انگر تمہارا دکھ دنیا میں صرف احمد رحمان کو ہے وہ لہور سے میری لانچنگ میں شامل ہونے کے لئے تشریف لائے ان کی میرون اور احمد رحمان میرے دوستوں میں سے مجھے بہت زیادہ سمجھتے ہیں یہ بھی ان کی برداشتر محبت ہے شہزاد صاحب اے پی پی سے آئے ہیں میرے دوست ہیں میرے شاکرد ہیں احمد حبیب صاحب ہیں مجھے وجہت کے ساتھ ساتھ باتی بھی نظر آ گیا پیچھے موبائل سے تصویریں مناہر ہیں وجہت کی وجہت ملک جو ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں اور جو ہمیں ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں سبا سہبا نے کیا یہ جو چار کتابیں تھی میں گیارہ سال کی عمر میں لائل پور سے آ گیا اور شہر میں ابھی تک ادھر ہوں جو اس کی تحظیم تھی جو اس کا سسٹم تھا وہ میں نے سمجھا اس کو دیکھا میں پچھلے ترسالی سال سے اسلامباد میں رہتا ہوں لکھتا ہوں لائل پور کو کیونکہ اسلامباد میں مجھے کوئی بھی پرمننٹ چیز نظر نہیں آئی یہاں پہ نائب قاسد سے لے کر وزیراعظم آرمی چیف پریزیڈنٹ پرائم جو بھی ہیں سارے عرضی آتے ہیں لیکن انتظام پکے کا کرتے ہیں محسن بھائی ان سارے حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں ہم نظیر صاحب ہیں جو بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹوں کی طرح ہیں اور باقی دوست جنہوں نے شرکت کی سب کا فردن فردن نام لینا مشکل ہوئیتا ہے رانا خاور صاحب آئے ہیں ان کا شکریہ کیونکہ یہاں پہ دو تین میرے ہم وزن لوگ ہیں احمد رحمان ہے رانا خاور صاحب اور حضر حفیظ ہے کیونکہ وزن کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے سنا تھا کہ ایک گائے ہے جس میں دنیا کو اٹھایا ہوا اور بیلنس کرتی ہے اگر ہم تینوں ہٹ جائےنا تو گائے کا بیلنس بھی اوٹ ہو جائے کیونکہ اس گائے کو بیلنس کرنے کے لیے ہم تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے میں نے انیس سو نوے میں کہا تھا کہ دنیا میں پجال میری وجہ سے آتا ہے لیکن جب میں چاند پہ پہلی دفعہ گیا تو وہاں پہ بھی یہی پتا چلا کہ پجال میری وجہ سے آتا ہے اور ساری ماں اپنی بیٹوں کو بیٹوں کو جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں چاند پہ چندہ مامو رہتے ہیں جب ساتھیں جماعت میں میں تھا تو میں پہلی دفعہ چاند پہ گیا تو سارے مامو دبائی بہنوں کا جیزمہ نے گئے ہوئے تھے میں تلاش کرتا رہا کہ چندہ مامو کردہ رہے ہیں لیکن چندہ مامو سے ملاقات نہیں ہو سکی ہماری گفتگو جاری رہے گی کیونکہ گفتگو کرنا ہی مجھ آتی ہے چھے مہینے میری آواز بند رہی تو میری کافی ساری باتیں جمع بھی ہوئی ہیں لیکن اب مجھے کئی دفعہ بولنا بول جاتا ہے میرے گاروالے شکیعت کرتے ہیں کہ آپ بات نہیں کہا رہے ہیں چھے مہینے میں بیٹھ کے یوٹیو اور مختلف چیزیں دیکھتا رہا ابھی بھی سم ٹیمز مجھے لگتا ہے کہ میری آواز بند ہے آواز بند میں جو میں نے ایک کمال کا ہنر سیکھا وہ یہ تھا کہ میری زبان سے گالی دینا بند ہو گئی تو اس پہ مجھے احساس ہوا کہ گالی جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو آگے سے رییکٹ کرتا ہے جو اس کا رییکشن ہے ہم اسی کو انجوائے کرتے ہیں اگر آپ کی گالی کسی دوسرے تک نہیں پہنچتی تو آپ گالی جنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے چھ ماہ سے میں نے اب دل دل میں بھی اور اوپر اوپر سے بھی گالی دینا بند کر دی ہوئی اور میں بڑے سکون میں رہتا ہوں کیونکہ میں نے دو چار دفعہ شروع میں دی پتا چلا کہ اگلے کا ایکسپریشن ہی کوئی نہیں ہے تو دن آئی ریلائز یہ تو اگلے کو پہنچ ہی نہیں رہی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی جو میں نے زندگی سے سکھی جو پنڈو بچہ ہوتا ہے میری طرح کا لائلپور سے پچیس کلومیٹر پہ میرا گاؤں ہیں جہاں سے میں آیا میں نے زندگی میں ہر چیز کو ٹرائی کیا ہر چیز کو کسی نے کہا یہ خاتون کھڑی ہے اس کو آواز دیں تو یہ گالی دیتی ہے تو الحمدللہ میں نے آواز دے کر دیکھا اور کنفرم کیا یہ گالی دیتی ہے مجھے کسی نے کہا دیوار پہ پینٹ گیلا ہے تو اللہ کی فضل سے اس کو ہا لگا کر دیکھا وہ گیلا تھا پھر کسی نے کہا ان کے گار میں کتے ہیں تو میں نے گیٹ کو پھر کسی آگر کے دیکھا کہ کتے ہیں بھی کہ جھوٹ بولتے ہیں تو میں نے ہر چیز کو ویریفائی کیا وہ چیزیں واقعی ویریفائیڈ تھیں سب کے پاس ایسی تھا تو میں بہت سارے جگہوں سے گزرا جو تصویریں ہیں وہ میری کہانیاں ہیں میں تصویروں پہ نام نہیں لکھتا کیونکہ میں تصویروں کو پابند کرتا ہوں اور ارزاد کر دیتا ہوں میں تصویروں کے ٹائٹل بھی نہیں لکھتا اگر میری تصویر آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ میں کیا ہوں تو میں ایک ہلکا فوٹرافر ہوں مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے کیونکہ جمال شاہ جی کہتے ہیں جو اچھی تصویر ہے وہ ایک ہزار لفظ بولتی ہے جو بری تصویر ہے اس کا فوٹرافر پانچ ہزار لفظ بولتا ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے سورج گروب ہو رہا تھا پرندے جا رہے تھے اور تصویر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں تصویریں لگیں ہیں ٹیٹل آپ اپنی مجھ سے رکھ لیں مجھے پین سی نے پوچھا کہ آپ کا مہمان خصوصی کون ہے تو میں نے کہا جی میرے آنے والے سارے مہمان جو ہیں میرے مہمان خصوصی ہیں تو اس لیے آپ سارے جو ہیں میرے مہمان خصوصی ہیں آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ کہ ورکنگ ڈیز میں لوگوں کا آنا مشکل ہوئیتا ہے میرے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں میں راہیت صاحب کی باتیں میں سننا چاہتا ہوں کیونکہ راہیت صاحب مجھے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیوں بلایا راہیت صاحب تشریف لائے میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں اور راہیت صاحب آگے تقریق اچھلاتے ہیں اسلام